بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے انرجی ڈپارٹمنٹ میں آنے والی جابز کے بارے میں جہاں پر میل اور فی میل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان جابز کے تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کریں گے اس لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو کمپلیٹلی واج کیجئے گا اور سکپ نہیں کیجئے گا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو جابز کی انفارمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انرجی ڈپارٹمنٹ میں جو پہلی اسامی اناؤنس کی گئی ہے وہ اسسٹنٹ الیکٹریکل انسپیکٹر کی ہے جس کا ستاروہ سکیل ہوتا ہے اور ٹوٹل آٹھ اسامیہ جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں اسسٹنٹ الیکٹریکل انسپیکٹر کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائیڈ ہے وہ بیچلر ڈگری الیکٹریکل انجینرنگ میں سیکنڈ ڈویجن کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے جس یونیورسٹی سے یہ ڈگری حاصل کی ہے وہ یونیورسٹی پاکستان انجینرنگ کونسل سے ریجسٹر شدہ ہو اسسٹنٹ الیکٹریک انسپیکٹر کے لیے جو ایج ریکوائیڈ ہے وہ اکیس سے تیس سال رکھی گئی ہے انرجی ڈپارٹمنٹ میں اگلی جو اسامی اناؤنس کی گئی ہے وہ الیکٹریک سب انسپیکٹر اور سب انجینر کی اسامی ہے جس کا چودہ سکیل ہوتا ہے اور ٹوٹل پانچ اسامیاں جو ہیں یہاں پر اناؤنس کی گئی ہیں یہاں پر اگر ہم تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو آپ کی تعلیم ڈی اے ای الیکٹریکل سیکنڈ اویجن کے ساتھ پاس ہونا چاہیے اور عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے سیریل نمبر تین پر جو اسامی اناؤنس کی گئی ہے وہ جونئر کمپیوٹر آپریٹر کی ہے جس کا باروہ سکیل ہے ٹوٹل دس اسامیاں جو ہیں وہ یہاں پر اناؤنس کی گئی ہیں یہاں پر آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ انٹر کمپیوٹر سائنس میں ہونا ضروری ہے سیکنڈ اویجن کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی چالیس ورڈ پرمینٹ ٹائپنگ سپیڈ بھی ہونی چاہیے یہاں پر عمر کی حد جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال رکھی گئی ہے کمپیوٹر آپریٹر کے لیے میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں انرجی ڈیپارٹمنٹ میں سیریل نمبر چار پر جو اسامی اناؤنس کی گئی ہے وہ جونئر کلرک کی ہے جس کا گیاروہ سکیل ہے ٹوٹل چھے اسامیاں جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں ان جاوبز کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک سیکنڈ اویجن کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ پچیس ورڈ پرمنٹ ہونی ضروری ہے اگر آپ کی اردو ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ پچیس ورڈ پرمنٹ ہے تو آپ کو یہاں پر پریفرنس دی جائے گی سیریل نمبر پانچ پر جو اسامی اناؤنس کی گئی ہے وہ ڈاک رنر کی ہے جس کا سکیل نمبر چار ہے اور ٹوٹل پانچ اسامیاں جو ہے وہ یہاں پر اناؤنس کی گئی ہیں ڈاک رنر کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت میڈل ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس موٹر سائیکل کا ڈرائیورنگ لائسنس بھی ہونا ضروری ہے ڈاک رنر کے لیے جو آپ کی ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال رکھی گئی ہے سیریل نمبر چھے ساتھ اور آٹھ پر جو اسامیان اناؤنس کی گئی ہیں وہ نائب کاسد چوکیدار سینیٹری ورکر اور سویپر کی اسامیان ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں تینوں اسامیان جو ہیں وہ سکیل ون کی اسامیان ہیں نائب کاسد کی پانچ اسامیان اناؤنس کی گئی ہیں چوکیدار اور سینیٹری ورکر کی تین تین اسامیان اناؤنس کی گئی ہیں ان جابز کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ آپ بس پڑھے لکھے ہوں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں نائب قاسد کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے 25 سال ہے چوکیدار کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 20 سے 30 سال رکھی گئی ہے اور سوئیپرک اور سینیٹری ورکر کے لیے عمر کی حد 18 سے 35 سال رکھی گئی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ان اسامیوں پر اپلائی کیسے کرنا ہے ان اسامیوں پر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو سکیل 5 سے 8 تک کی اسامیاں ہیں ان کو بائی ڈاک اور سکیل 1 سے 4 کی اسامیوں کا آن لائن اپلائی کرنا ہے نرجی ڈپارٹمنٹ میں بائی ڈاک اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے تمام تر ڈاکومنٹ سین آئی سی ڈومی سائل کی اٹیسٹڈ شدہ فوٹو کاپی اور ایکسپیرینس کی اٹیسٹڈ شدہ فوٹو کاپی اس کے علاوہ اپنی تین ریسنٹلی پاسکورٹ سائز تصویریں اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر کر نیچے دکھائے گئے اڈریس پر بھیج دینی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایج ریلیکسیشن بھی دی جائے گی میل کے لیے جو ہے وہ پانچ سال ایج میں ریلیکسیشن دی جائے گی اور فی میل کے لیے آٹھ سال ایج میں ریلیکسیشن دی جائے گی اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ کار کا لنک ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم سکیل ایک سے چار تک کے لوگ یہاں پر کیسے اپلائی کریں گے آپ نے ان کی دکھائی گئی ویب سائٹ سے ڈریکٹلی آن لائن اپلائی کرنا ہے انرجی ڈپارٹمنٹ میں جو اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے وہ دو نومبر دوہزار اکیس ہے دو نومبر دوہزار اکیس تک آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ان جابز میں پندرہ فیصد پان فی میل کا کوٹا ہے اور تین فیصد ڈسیبل لوگوں کا کوٹا ہے اور پانچ فیصد جو ہے وہ منیورٹی کا کوٹا ہے جن افراد نے بائیڈاگ اپلائی کرنا ہے وہ اس دکھائے گئے اڈریس پر اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں شکریہ